ولیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ ایک کاروباری شخصیت کے ذریعے امران خان نے آرمی چیف مشاورت سے لگانے کے لیے پیخام پھجوایا میں نے امران خان کو پیخام دیا میں ڈائیلوگ کے لیے تیار ہوں لیکن آرمی چیف کی تیوناتی پر بات نہیں ہو سکتی وزیراعظم شہباز شریف کی لاہور میں یوٹیوبر سے گفتکو آرمی چیف کی تیوناتی کا اختیار آئین میں وزیراعظم کے پاس ہے امران خان پہلے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے اور اب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جب انہوں نے آرمی ایکٹ میں ترامیم کی تو کیا مجھ سے مشورہ کیا تھا امران نیاسی نے مضموم مقاصد کے لیے لانگ مارش کا اعلان کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر ایماندار آدمی ہے ان کا نام امران خان نے دیا تھا آپ کو بتا رہے ہیں کاروباری شخصیت کے ذریعے امران خان نے آرمی چیف مشاورت سے لگانے کے لیے پیغام پھجوایا میں نے امران خان کو پیغام دیا میں ڈائی لوگ کے لیے تیار ہوں لیکن آرمی چیف کی تیوناتی پر بات نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی حقیقی ازادی مارچ کا تیسرا روز لانگ مارچ آج مرید کے ستیے سے روانہ ہوگا جو میں تحریک انصاف امران خان قیادت کریں گے امران خان زمان پارک سے مرید کے کے لیے روانہ مرید کے کے بعد لانگ مارچ سادھو کی اور موڑ ایمن آباد پہنچے گا لانگ مارچ کا آج آخری پڑاؤ گجرہ مالا میں ہوگا گزشتہ راز امران خان اچانک لانگ مارچ قدم کر کے واپس لاہور چلے گئے اہم ترین مذاکرات کے حوالے سے خبر گرم رہی امران خان نے تردید کر دی کہا اگر مذاکرات ہوئے تو صرف الیکشن کے لیے ہوں گے آج تیسرا روز ہے حقیقی ازادی مارچ کا میاں اسلم سے تفصیلات لیں گے جی میاں اسلم کیا تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں میاں اسلم آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو کہیے گا اس وقت کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ آج تیسرے روز ہے ازادی حقیقی مارچ کا آجی بلکل میں اس وقت مرید کے میں موجود ہوں اور مرید کے میں کپدان کے استقبال کی تمام تیاریاں مکمل کر لے گئی ہیں آج تیسرے روز میں مرید کے سے شروع ہو کر گجرہ والا تک جانے کا ان کا پروگرام ہے اور گجرہ والا میں آج کا دین استطام پذیر ہوگا لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں کیونکہ بارہ بچ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود کپتان یہاں پر نہیں پہنچے البتہ مومنٹم کافی حد تک بن چکا ہے یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑک پر موجود ہیں اور ملی نغبے چل رہے ہیں ترانے چل رہے ہیں تحریک انصاف کے جنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کپتان کے استقبال کیلئے یہاں پر تیار ہیں دوسری جانب جو مرکزی قیادت ہے تحریک انصاف کیونکہ بھی یہ کہنا ہے کہ کپتان تھوڑی دیر میں یہاں پر جو ہوا پہنچنے والے ہیں جس کے بعد وہ اپنا لانگ مارچ کا سفر کا مرید کے سے جو آغاز کریں گے دوسری جانب عمران خان کی قیادت میں ایک عالی سطحی آج میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے کہ جو سیالکوٹ اور سمڑیال جانے کا منڈے کا کل کا یعنی کا پروگرم سب وہ کینسل کر دیا گیا ہے اب اس کی بجائے یہ جیٹے روڈ سہی سیدھا جو ہے یہ اسلام آباد کی طرف اور راول پنڈی کی طرف جو ہے وہ یہ لانگ مارچ جائے گا آئی یعنی یہ مرید کے سے گجرہ مالا گجرہ مالا سے گجرات گجرات سے آگے جو ہے وہ لالا موسا خاریاں جیلم سے جو ہے وہ راول پنڈی میں داخل ہوگا آج وہ ایک دن کا پروگرم تھا سیالکوٹ کا وہ وقت جو ہے وہ بچا لیا گیا ہو سیالکوٹ کے اور ڈسکا سمڈیال ان سب کے جو کارپون ہیں ان کو بھی وزیرہ باد پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ وزیرہ باد میں ایک بڑا ریسپشن ہو جائے اور ایک دن کا ٹرائول جو ہے وہ بھی بچ سکے کیونکہ آر ریڈی جو پلین کے مطابق نہیں چل رہے بلکہ پلین سے ڈلے ہے اور ویسے بھی جو عمران خان نے فیصلہ کیا کہ رات کے ٹائم دیا وہ سیکیورٹی ریزنز کے باعث سفر نہیں کرنا آپ کارکنوں کی تعداد کیسی دیکھ رہے ہیں کتنی تعداد میں یہاں پہ کارکن موجود ہیں اور تیاریاں کیسی کی گئی ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہیں آج بلکل مرید کے تو آئی دوسرا دن ہے ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے کل بھی مرید کے جو ہے وہ آخری سٹاپ تھا عمران خان کا اور یہاں پر انہوں نے آنا تھا کل بہت بڑا مونیونٹم تھا لیکن جب رات نو بجے یہاں اطلاع دی گئی کہ عمران خان نہیں آرہے تو کافی لوگ جو ہے وہ مایوس ہوئے اسی لئے عمران خان نے آج کا سفر جو ہے وہ آگے گجرہ والا یا سادو کی سے شروع کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ نہیں میں جو ہے وہ مرید کے سے دوبارہ جو ہے وہ سفر کا آغاز کروں گا آئے دوبارہ لوگ آئے کل کا جو پلان سارا ترطیب دیا گیا تھا اسی طرح جو ہے وہ رات کے بجائے آئے صبح کا رکھا گیا ہے مومنٹم ہائی ہے لوگ جو ہے وہ پورے جوش اور جذبے میں ہیں اور یہاں پر کافی گرمی بھی آج جو ہے وہ زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے اور سب جو ہے وہ عمران خان کا استقبال کر رہے ہیں تاکہ عمران خان یہاں پر پہنچے اور اس کے بعد جو ہے وہ سفر آگے شروع ہو سکے راولپنڈی کی جانب اور آج جو ہے وہ سادو کی اور کاموں کی اور ان جگہوں سے ہوتا ہوا جو ہے وہ گجرہ والا تک پروگرام ہے عمران خان کا لیکن پلین کے مطابق جیسے ہی مغرب ہوئی اور چھ سات بجے جو ہے وہ کپتان اپنا اگلا شیڈول جو ہے وہ کینسل کر کے کل گجرہ والا سے ہی وزیر آباد کی طرف سفر کا آغاز کریں گے ٹھیک ہے میہ اسلام بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جماعت اسلامی یوتھ کی تحت مناری پاکستان کے سائے تلے پاکستان زندہ بات یوتھ لیڈرشپ کنونشن کی تیاریاں رہنما جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکمرانوں نے داخلی سطح پر پاکستان کو کمزور کر دیا ہم ان ممالکی صف میں کھڑے ہوں گے جن کا نام کوئی لینا نہیں جانتا آج رہا ساڑھے نو بجے آئندہ کے لاحے مل کا اعلان کروں گا آپ کو بتائیں جماعت اسلامی یوتھ کے تحت مناری پاکستان کے سائے تلے پاکستان زندہ بات یوتھ لیڈرشپ کنونشن کی تیاریاں رہنما جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں حکمرانوں نے داخلی سطح پر پاکستان کو کمزور کر دیا اس ملک کا ایک خاص تبتہ ہے اس کا نام پیپلز پارٹی ہو اس کا نام مسلم لیگ ہو اس کا نام پی ٹی آئی ہو حقیقت میں یہ ماپیاس پر مشتمل سیاسی تولے ہیں جن کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے اس صرف اپنی مپادات کی آگ میں قوم کو جلانی کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں جس کا نقصان عوام کو رہا ہے اور آج تعلیمیابتہ نوجوان ڈگری ہولڈر نوجوان بے روزگاری کی آگ میں جل رہا ہے آج والدین ہیں جنہوں نے ماں و بینوں اور بیٹیوں نے زیورات بیش کر بچوں کو پڑھایا لیکن اس کے بعد کوئی روزگار ہی نہیں ہے حمیر جماعت سلامی سراج الحق کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی اسی پر مسیح تفصیلات جان لیتے ہیں میاں اصخر سلیمی سے جی میاں اصخر بتائیے گا سراج الحق نے مسیح کیا کہا جب الکل جماعت سلامی کا یوت لیڈرشپ کنونشن آج ہوگا اس کے لیے تیاریاں برپور طریقے سے جاریے ہیں اس وقت جو ہے پندال میں ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سٹیج یہ تیار کیا گیا ہے سٹیج یہ ایک سو بیس فٹ لمبا ہوگا آتیس فٹ چوڑا ہوگا اور چالیس فٹ ہے اس کو انچہ رکھا گیا ہے یہاں پر جو پارٹی کے ترانے گائے جا رہے ہیں یہاں پر جو لوگ موجود ہیں بھرپور جوشک روشے نظر آ رہا ہے آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو جماعت سلامی پاکستان کے امیر ہے سراج الحق وہ بھی اپنے لیڈروں کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے انسامات کا جائزہ بھی لیا تھا اور پاکستان کے سب سے بڑے جو سٹیج ہے وہاں پر بھی گئے تھے اور انہوں نے خاصا اتمنان کا اظہار کیا تھا اس کے بعد میڈیا سے بھی انہوں نے ٹاکی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو موجودہ اور جو سابق اکمران ہے انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے اس کا حقہ یہ ہے کہ جو افغانستان بنگلہ دیش اور نپال ہم سے آگے بڑے ہیں نوجوان ہے جو لیڈر ہیں یوت ہے انہوں نے قائد عظم کا ساتھ قائد عظم محمد علی جنہ نے پاکستان بنا دیا تھا ہم بھی جو اس ملک کی پیسٹ سے زیادہ جو نوجوان پر مشتمل آباد چلیں گے اور ایک نئے حقیقی نئے پاکستان اور خوشحال پاکستان کی بنیاد رکھیں گے یہاں پر اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے خوشحال پاکستان کی بنیاد رکھیں گے میاں اسکر سلیمی آپ کا شکریہ